ہیڈ لائنز آپ نے جانی آپ کو اہم خبر دیں گے لاہور ہائی کورٹ سے جہاں پر پنجاب میں انتخابی شریول نہ جاری کرنے کے خلاف کیس کی سماعت میں وفاقی حکومت گوونر پنجاب اور دیگر فریکین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر دیا گیا ہے اس کیس کی سماعت جسٹریس جواد حسن نے کی ہے اب سماعت کو تین فروری تک ملتوی کر دیا گیا ہے عبد الرحمن بولیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ ہیں اس کاربائی کے حوالے سے مزید ان سے جانتے ہیں عبد الرحمن بولیوز کے نمائندہ ہمیں آگاہ کریں گے اس سماعت کے حوالے سے جواد لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی ہے پنجاب میں انتخابی شریول نہ جاری کرنے کے حوالے سے کیس تھا جس میں وفاقی حکومت گوونر پنجاب اور دیگر فریکین کو نوٹس جاری کیے عدالت نے اور جواب طلب کر لیا ہے جی عبد الرحمن آگاہ کیجئے گا مزید سماعت کے حوالے سے جی بالکل لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب میں انتخابی شریول جاری نہ کرنے پر وفاقی حکومت گوونر پنجاب اور دیگر فریکین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے عدالت کی جانب سے عدالت نے تیاری کر کے پیش نہ ہونے پر گوونر پنجاب اور وفاقی حکومت کے وقلہ پر شدید ازارے برہمی کیا عدالت نے رماغ دیتے ہوئے کہا کہ اگر عدالت پٹیشن کو پڑھ کے تیار کر کے آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ لافتران جو ہیں وہ جو پاری پھوج برتی کر رکھی ہے وہ بغیر تیاری کے عدالت میں پیش ہوں اور عدالت سے وقت مانگیں عدالتی اس تفسار پر جو تخواست دار اصل عمر پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں انہوں نے عدالت کو اگاہ کیا کہ نوے دن کے اندر اندر جو ہے انتخابی شرور جاری کرنا آئین اور قانون کا تقاضی ہے اور گوونر نے ابھی تک جو ہے یہ تقاضی پورا نہیں کیا جس کی وجہ سے عدالت سے رجوع کیا گیا جس پر عدالت نے رمارس دیتے ہوئے کہا کہ جو انتخابی شرور ہیں وہ عوام کا بنیادی حق ہے جمعوریت باکستان آئین اور سندھ گورنمنٹ اسپطال کورنگی میں اسسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ کی جالسازی سے تقری جالی ثابت ہونے کے باوجود سبت ہونے کے باوجود